یہ کون تے کرے گا کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں جذباتی لوگوں کا نعرے لگاتا ہوا حجوم جاہل لوگ تے کرے گا کہ یہ گستاخ ہے کون تے کرے گا اس لئے آج جاولون کے اس اسٹیج سے یہ پیغام جا رہا ہے کہ جس طرح نبی پاک کی ناموز کی حفاظت کرنا ضروری ہے اسی طرح اسلام نے بے گناہ کی جان کی حفاظت بھی ضروری قرار کراتی یہ مطلب نہیں ہے آج چھوٹی سی پوسٹ چڑھتی ہے موبائل پہ کہ چلو دوڑو بھاگو کونان بندے نے گستاخی کرتی نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے حملہ اس کا املاک جنادی بندے کو مار دیا بعد میں پتہ چلا نہیں نہیں یہ تو دو دکانداروں کا آپس کا جگڑا کون تے کرے گا یہ بات کیا جاہل تو غامدار کیا جاہل مزدور کیا عام لنگڑ لپانے لوگ تے کریں گے یاد رکھئے ناموز رسالت کے حوالے سے ہمارے جذبات کو غلط طور پر بھی بہت سری قوتیں استعمال کرتی ہیں کئیوں کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں وہ بیچ میں نارا ناموز رسالت پر لگا دیتے ہیں کئیوں کی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ بیچ میں اس کو گستاخ کہہ کر اس کو گستاخی یہ رسول کہ اس حمالے سے پنشمنٹ کے حوالے سے عوام کو بڑکا کے اس کا جینہ محل کر دیتے ہیں تو سنیے جس وقت تک کسی شخصی تحریر یا تقریر کی اوپر ملک کے اکثریتی علماء اس بات کو تیہ نہ کریں کہ ہم علماء سے مراد وہ جذباتی لوگوں کا چند جذباتی نوجوانوں کا طبقہ نہیں ہے علماء مفتیان اسلام جب تک وہ تیہ نہ کریں کہ واقعہ تلیش گستاخی ہے اس وقت تک کسی کے لیے بھی یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ اس شخص کی اوپر ہاتھ ڈالے اور ہمارے ملک میں تو ویسے بھی قانون ہیں 295C ہمارا فرض بکتا ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے اس طرح کی چیز سامنے آئے تو بجائے تحقیقات سے پہلے اس کی آنگ دکانوں کو جلانے کے گھر جلانے کے اس کی بیوی بچوں کو حلاق کرنے کے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسے پولیس کے حوالے کریں پولیس انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد پھر آسیہ ملونہ والا کام نہ بلکہ جس گستاخِ رسول کے لیے یہ تیہ ہو جائے کہ واقعہ تن یہ گستاخی رسول کا مرتقب ہوئے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قرارِ واقعی سزا دے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انگریزی قانون پڑھے ہوئے جج ہیں ان ججوں کو سمجھ نہیں آسکتی ہے کہ کون سا جملہ توہین کے زمرے میں آتا ہے اور کون سا جملہ نہیں آتا اس کے لیے ہم یہ ہمیشن سے عباد اٹھا رہیں اور اٹھاتے رہیں گے کہ ناموسِ رسالت کا کیس وفاقی شرعی عدالت میں چلا آئے گا تاکہ شرعی حصولوں کو سامنے رکھ کر یہ تیہ کیا جائے کہ کیا واقعہ تن اس کی توہین کا یہ سلسلہ بنتا ہے یا نہیں بنتا تو جہاں ہمارے اس مرکز سے یہ آواز لگتی ہے کہ من سب نبیان فاق پلوو وہیں پر یہ آواز بھی لگتی ہے کہ ہر ایرے ایرے جذباتی بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو گستاخ دکلیر کریں سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا ایک غیر ملکی شخص جس کو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے کارڈ کی اوپر نام کسی کا لکھا ہوا اس نے اس کو نیچے بھینک دیا بھئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اب آپ میں سے کئی جاہل لوگ ہیں جاہل سے مراد انپڑ اور ان کو انگریزی کا پتہ ہی نہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ آئے روز اخباریں نیچے پھینک دیتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں تو اب کوئی بندہ اٹھوٹ کر اس کو گستاخ کہہ دے اور گستاخ کہہ کر خود ہی عدالت لگائے خود ہی فیصلہ کرے خود ہی جلاد بنے خود ہی سرتم سے جدا کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ بالکل غیر شرعی غیر قانونی غیر اخلا کی چیز ہے توہینِ رسالت اس کے لئے ذابطِ مقرر ہیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں تیئے اسلام میں کہ کونسی چیز توہین بنتی ہے اور کونسی چیز توہین نہیں بنتی ہے لہٰذا مرکزِ اسلام جہاں میں رضویہ جاول علوم سے جہاں یہ یقین کی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ہمیں نفع ہو یا نقصان ہو ہم ناموسِ رسالت کی حفاظت کو اپنا ایمان سمجھ دیں وہیں پر یہاں یہ آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ ناموسِ رسالت کے قانون کی آڑ میں کسی بے گناہ کو مت رکے دا جائے بغیر کسی تحقیق کے کسی شخص کو توہینِ رسالت کا مرتقب یا توہینِ صحابہ کا مرتقب کہہ کر اس کی املاک کو مت چلایا جائے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے ہم یہ دونوں چیزیں ان کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ تجدیلِ احد یہ تقریبات کا مقصد ہے کہ زیائی مریدوں زیائی کارکنوں یہاں کے فضلہ کو ہر دفعہ ایک نیا جذبہ دیا جائے تو یہ نیا جذبہ ہے کہ کل بھی حضور کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے ہم تیار تھے آج بھی حضور کے نام پر ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے مرنے مرنے مرنے